نہینیہ دوسرا باپ جو بیس آیات پر مشتمل ہے اور تخشستہ بادشاہ کے بیسویں برس نسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے میں اٹھا کر بادشاہ کو دی اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے باوجودے کہ تُو بیمار نہیں ہے پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا تب میں بہت در گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجار پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آنکھ سے جلے ہوئے ہیں بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری ترخواست ہے تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو تُو مجھے یہودہ میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں تب بادشاہ نے ملکہ بھی اس کے پاس پیٹھی تھی مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدد کا ہوگا اور تُو کب لوٹے گا غرص بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریاء پارک کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے انائت ہوں کہ وہ مجھے یہودہ تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ حیکل کے کلے کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس کی گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا بادشاہ نے میری عرض قبول کی تب میں نے دریاء پارک کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیئے اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا اور جب سنگلت حرونی اور امونی خلام طوبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہہودی کا خان آیا ہے تو وہ نہائیت رنجیدہ ہوئے اور میں یہ رشلین پہنچ کر تین دن رہا پھر میں رات کو اٹھا میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی پر جو کچھ یہ رشلین کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا اور میں رات کو بادی کے پھاٹک سے نکل کر ازدہا کے کوئیں اور کڑے کے پھاٹک کو گیا اور یہ رشلین کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا پھر میں چشمے کے پھاٹک اور بادشاہ کے طلاب کو گیا پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور بادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا 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 اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں نہ کہنوں نہ امیروں نہ حاکموں نہ باقیوں کو جو کار گزار تھے کچھ بتایا تھا تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یورشلیم اجان پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آنکھ سے جلے ہوئے ہیں آؤ ہم یورشلیم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم زلد کا نشان نہ رہیں اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہیں تھی انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگیں سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا پر جب سنبلت حرونی اور امونی خلام تو بیا اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو تھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حکارت کر کے کہنے لگے تم کی کیا کام کرتے ہو کیا تم بادشاہ سے بغابت کرو گے تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے لیکن یہ رشلیم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ نہ حق نہ یادگار ہے موسیقی 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 موسیقی